اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوری امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم لیڈیو لے کے آیا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب پریں تاکہ ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بروقت اور بہ آسانی پہنچ سکے دوستو میں جو آپ کو ایک وظیفہ آج بتانے جا رہا ہوں یہ وظیفہ ہمیں اپنے معمول بلانا چاہیے روز مرہ زندگی کے معمول بلانا چاہیے اگر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ تو لازمی پڑھنا چاہیے اور اگر ہفتے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھنا چاہیے اگر مہینے میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں کم از کم ایک دفعہ تو لازمی پڑھ لینا چاہیے لیکن اگر سال میں بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکے تو پوری زندگی میں ایک دفعہ تو لازمان پڑھنا چاہیے کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ عمل جو ساری زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے گا تو اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا اور اس کے جنتی ہونے کا میں خود زامن ہوں وہ کون سی چیز ہے وہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ احد نامہ ہے احد نامہ ایسی چیز ہے کہ جو زندگی میں ایک دفعہ پڑھنے سے حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی تو دوستو ایک دفعہ پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے تو سوچیں اگر ہم اسے اپنی روز مرہ کی زندگی پر اپنے معمول بھی لے آئیں تو اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اگر روز مرہ کی زندگی میں لے آئیں تو احد نامہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک صورت بنائی ہے کہ جو قبر میں انسان کے پاس رہے گی اور جب قیامت کو صاحب قبر اٹھے گا تو یہ فرشتہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گی اور جنتی لباس لاکر پہنائے گی اور براک پر سواری کرائے گی حق تعالیٰ فرمائے گا اے بندہِ مومن تیرے شاد احد نامہ ہیں تو آج خوش ہو کہ تو دنیا میں ہر روز اسے پڑا کرتا تھا آج میں اس احد کی وفا کرتا ہوں تاج سر پر رکھ جنتی لباس پہن براک پر سوار ہو اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جا اور تو جس جس کی شفاعت کرے گا میں اسے بخشوں گا دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کتنا بڑا مقام عطا کرے گا اور جب خلقت دیکھے گی وہاں پہ دنیا دیکھے گی آپ کو کہ یہ قیامت کے دن اس کا مو چودوی کے چاند کی طرح روشن ہے یہ کونس ایسا بندہ ہے خدا کا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام عطا کیا ہے یہ کوئی نبی پیغمبر لگتا ہے یا کوئی بزرگ ہوگا یا کوئی ولی ہوگا تو فرشتہ نگہ بانے بحشت کہے گا یہ کوئی پیغمبر نبی نہیں بلکہ ایک بندہ خدا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا سا امتی ہے دنیا میں اہد نامہ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور ہر روز اس کا ورد کرتا تھا اسی کا یہ سارا فیض ہے نور ہے اور برکت ہے تو لوگ دیکھر بہت حیران ہوں گے اور اپنے آپ پر افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ اتنی مدت ہم دنیا میں رہے مگر افسوس کہ ہم اہد نامہ سے غافل رہے واللہ اعلم بسواب دیکھئے دوستو آج اگر بھی اسے اپنا لیں گے تو بروز قیامت پشتاوہ نہیں ہوگا بلکہ ایک دفعہ پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے تو میرے خیال میں حد سے زیادہ فائدہ ہے اسے روز پڑھنے کا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس وظیفے کو اس عمل کو اپنی روز مرہ زندگی میں لائیں اور قیامت کے دن پشتاوے سے بچیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ کوئی پریشانی دینی لحاظ سے کوئی وظیفے کے متعلق آپ نے کوئی انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو یا کسی طرح کا روحانی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھے گا انشاءاللہ والعزیز میں آپ کا وہ مسئلہ حل کرنے کی پوری کی پوری کوشش کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ